دیکھیں بے شک آپ لوگوں کی ڈیڈ شیٹ آ چکی ہو یا پھر رول نمبر سلپس آ چکی ہو لیکن آپ لوگوں جو جو ایکزامز ہیں بی اے بی اے سی بی کوم ایسوسیٹ ڈگری نارٹ سائنس کومٹس میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو گائیڈ کیا تھا کہ آپ لوگوں کا ایکزامز جو ہے وہ کینسل ہونے جا رہا ہے لیکن پھر بھی سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر کنفیوزڈ ہیں اور مجھے بار بار کمنٹ کر کے بول رہے ہیں کہ ہماری تو آپ رول نمبر سلپس بھی آ چکی ہیں لیکن پھر بھی آپ جو ہیں ہمیں مسکرائیڈ کر رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سب کچھ اوثنٹک ہوتا ہے تو ایک دو سٹوڈنٹ کے مجھے کمنٹ بھی آئے ہیں وہ بھی معاپسہ شیئر کروں گا اور مکمل اس میں آپ لوگوں کو میں واضح کر دوں گا کہ آپ لوگوں کا پیپر جو ہے وہ کینسل ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سبھی کو دھیر ساری کامیابیاں تا فرمائے جو سٹوڈنٹس بھی اقسام کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اچھے نمروں کے ساتھ کامیابیت آپ فرمائے دیکھیں یہ جو اجتماعی دعایں ہوتی ہیں ان میں اگر کسی ایک کی بھی دعا قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سب کی دعا قبول فرما لیتا ہے تو اس لیے سب کے لیے دعا کیا کریں اپنے لیے بھی دعا کیا کریں آمین بولا کریں کیونکہ جب آپ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے جو ہیں وہ آپ کے لیے بھی پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو اگر کسی کے لیے جو کچھ بھی مانگ رہا ہے تو اس کے لیے بھی سیم ویسا ہی ہو تو اسی لیے دوسروں سے دعائیں لیا کریں اور دوسروں کے لیے دعا کیا کریں تو چلیے اب ہم اپنے ٹوپک کی طرف بڑھتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بی ای بی ای سی ای سوسی ایڈگری ان آرٹس اینڈ سائنس بی کوم کا تو اقسام سی بات میں جا کر ہونا ہے لیکن بی کوم علیہ سٹوڈنٹس کے بھی میسیجز آ رہے تھے کہ ہمارے بارے میں کیا ہے تو بی کوم علیہ سٹوڈنٹس بلکل پریشان نہ ہوں کا انتحان کوئی بھی کینسل نہیں ہو رہا تو جو بی اے بی ایسی آسوسیٹ ڈگری ارن ارنس اینڈ سائنس کی سٹوڈنٹس ہے پنجاب یونیوستی کی طرف سے جن کا بیس جولائی سے ایکزام سٹارٹ ہونے والا ہے تو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں کو گائیڈ کر دوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس وقت آپ کو سکرین پر ایک سٹوڈنٹ کا کمنٹ بھی نظر آرہا ہوگا جس میں وہ پوچھ رہا ہے کہ نومے اور دسمے محرم کو جو ہمارا پیپر ہے تو وہ اس کا کیا ہوگا وہ ہم کس طرح دینے جائیں گے whatever تو اسی حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی گائیڈ کیا تھا لیکن سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے یا کیا مسئلہ ہے اس لیے کنفیوز رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو میں دمارہ سے بتا دوں بے شک دیکھیں اگر آپ کی ڈیڈ شیٹ آ چکی ہے رول نمبر سلپس آ چکی ہیں اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے اوفیشل چھٹی اناؤنس ہوتی ہے جو بھی ہولی ڈے آتی ہے تو اس دن جو بھی پیپر ہوتا ہے چاہے وہ آپ لوگوں کی رول نمبر سلپس کے اوپر مینچن ہو یا نہ ہو آپ لوگوں کا وہ پیپر جو ہوتا ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ کینسل ہی ہونا ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو پچھلے دنوں کافی معاملات جو تھے وہ عمران خان کے حوالے سے تو اس کی وجہ سے انہوں نے پورا شہر جو ہے وہ بند کر دیا تھا کافی شہروں کو بند کر دیا تھا اور اس میں میٹرک انٹر میڈیٹ سٹوڈنٹس کے اقزامز ہو رہے تھے اور اس دن کا جو اقزام تھا جس دن ہولی ڈے اناؤنس کی گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے اوفیشل ہولی ڈے تھی تو اس دن کے جو جو پیپر تھے انٹر میڈیٹ کے اور میٹرک کے یعنی بورڈ کے جو پیپر تھے وہ سب ہی کینسل کر دیے گئے تھے تو یہ ایک پولیسی ہوتی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایچ ای سی کی طرف سے بورڈ کی طرف تھے کہ جو بھی پیپر کے دوران اچانک اگر کوئی چھٹی اناؤنس کر دی جاتی ہے تو اس دن کا جو پیپر ہوتا ہے وہ کینسل کر دیا جاتا ہے پھر اس کا ہوتا گیا ہے پھر ہوتا ایسے ہے کہ وہ جو پیپر کینسل ہوتا ہے اس کو سب سے end پہ last پہ جا کر conduct کیا جاتا ہے جب آپ کا سارا اقزام کمپلیٹ ہو جائے گا سارے پیپر آپ لوگ دے آئیں گے پھر end پہ جا کر ایک نوٹفیکیشن جاری ہوگا جس میں بتایا جائے گا کہ نوے محرم کو یا دس میں محرم کو جو پیپر کینسل کیا گیا تھا وہ فلان ڈیٹ کو جا کر conduct ہوگا تو آپ لوگوں نے فلان ڈیٹ کو اسی سینٹر میں جہاں آپ لوگوں کی roll number slips پہ لکھا ہوگا اسی سینٹر پہ جا کر آپ لوگوں نے اپنا امتحان جو ہے وہ دیانہ ہے تو یہ ایک policy ہوتی ہے اسی policy کے according ہی میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی guide کیا تھا اور دوبارہ سے اسی چیز کو guide کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو نوے دس میں محرم کو پیپر اگر آ گیا ہو سکتا ہے کہ کافی زیادہ students کا اس دن پیپر نہ ہو لیکن جن جن students کا ان دنوں میں پیپر ہے وہ آپ لوگوں کا پیپر cancel ہوگا یہ 100% sure ہے اور اس کے اوپر ایک notification بھی بقائدہ آئے گا پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے یا کوئی بھی یونیورسٹی ہے تو ان کا ایک notification پہلے ہی آ جائے گا کہ نوے اور دس میں محرم کو جو جو بھی پیپر ہے اس کو cancel کر دیا گیا ہے اور یہ انڈ پہ جا کر کوئی الگ سے ایک نئی آپ لوگوں کو date announce کی جائے گی تو اس کا جو فائنل نوٹیفیکیشن آنا ہے پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ share کروں گا کیونکہ ہمیں تو پتا ہے 100% confirm ہے کہ آئے گا ہر سال ہی ایسا ہوتا ہے تو جو student یہ سمجھ رہے ہیں کہ roll number slips تو آ چکی ہیں اور میں یہ جو update دے رہا ہوں یہ سب فضول ویڈیو ہے یہ فلان ہے یہ ہے وہ ہے بہت سارے کمنٹس مجھے دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن آپ لوگ اس چیز کو دیکھ لیجئے گا کیونکہ جو کچھ آپ لوگوں کو بتایا ہے سب authentic ہوتا ہے اور آگے بھی جو ہوگا وہ بھی اسی کے مطابقی ہوگا باقی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ لوگ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا ہمارے دوسرے چینل ویلوگن کے اسلامی ویڈیوز کا ان کے لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں آپ لوگوں کو مل جائیں گے ان کو بھی لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو اب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ